بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن جوریاں نہیں آتی روزانہ دوپہر کے وقت پیاس کے ساتھ روٹی کھانے سے میدہ صاف رہتا ہے جامن کو نمک لگا کر کھانے سے موشن جیسی بیماریاں نہیں ہوتی لیمون پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے جل کو چمکدار بناتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے ایسے لوگ جل کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ خجوریں کھایا کریں اس کے علاوہ لال چکندر کا استعمال بھی بہترین ہے اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن کا شکار ہے جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں اگر روٹی کھاتے وقت موپ میں کڑواپن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیمون رگڑنے سے دا ختم ہو جاتے ہیں زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں بچوں کو اخروڑ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں کچھا شرجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے ہر نماز کے بعد ایک تصفیح روزانہ پڑے یا ودودو یا سلامو گھر سے جھگڑے نحوسک اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی کام کرنے سے پہلے سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے کام کے دوران نیند آئے یا سستی چڑھتی ہو تو ادرک والا پانی پیو وزن اٹھانے سے پہلے لیمو چاٹ لیا کرو زیادہ تھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے گھر میں جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے کلونجی کی دھونی دینی چاہیے نہار مو دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے آہروڑ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں دانتوں پہ نیند کا مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا بھیڑ کا دودھ بالوں پر لگانے سے بال گھنے اور مضبوط رہتے ہیں بٹیر کا گوشت کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر تھنڈا پانی پیو گے تو جوڑوں کے درد میں مبتلا رہو گے گھائے کا دودھ پینے سے یاداش تیز ہو جاتی ہے چینی والی چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ خون کی کمی آلو بخارہ فوراں دور کر دیتا ہے زیادہ برف کا استعمال میدے کو کمزور کر دیتا ہے ایک سانس میں پانی کبھی مت پیو اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے لیمو کے چھلکوں کے پاودر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلاپن اور میل کو چیل دور ہو جاتا ہے دان موٹیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں اگر ریشمی کپڑے پر تیل کا داغ لگ جائے تو داغ کے اوپر ٹیلکم پاودر چھڑک کر اس پر استری پھرے اس سے داغ دور ہو جائے گا ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے سے گرمی کم لگتی ہے جو زیادہ وقت ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اگر چکر آ رہی ہوں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتی ہے چوہوں کو بھگانا ہو تو املی کا شربت چھڑکو چوہیں بھاگ جائیں گے جس گھر میں مرگیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی جو سوتے وقت اپنے پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اس کی یاداش تیز ہو جاتی ہے چہرے پر بند گوبی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ صبح کو درد غائب ہو جائے گا نہار موں میتھی دانہ چوس لینے سے ستر سال تک موٹا پا نہیں آئے گا سر کے بال اگر سامنے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے دائیں بائیں سے سفید ہونے لگیں تو یہ سخاوت کی علامت ہے اور اگر پیچھے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہو جائیں بدبختی کی علامت ہے کھانے کے فوری بعد سونے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے گلاس پانی کا پی لینے سے دماغ چودہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے نیند میں خراتے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے کترے ناک میں ڈالو زندگی بھر خراتے نہیں آئیں گے جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونک کے دانے چوس لیں گلا اسی وقت کھل جائے گا ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی پینے والے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک اُبلا ہوا انڈا ضرور کھایا کریں چابلوں کے بعد ہرگز دودھ نہ پیے بچوں کو چائے ہرگز نہ دیں یہ جگر کو کمزور کرتا ہے کیا آپ ہیں کیا آپ کو معلوم ہے دنیا سے سب سے پہلے اٹھائی جانے والی نعمت شہد ہوگی مچھلی کانے سے جسم میں خون نہیں جمتا اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لئے مفید ہیں نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اگر آنتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے بیر آنتوں کی صحت کے لئے نہایت مفید ہے اس سے خون ساف ہو جاتا ہے اسر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں آٹھ گلاس پانی ہر صورت میں پیا کرو نہار موہ اگرہ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے بیر کھایا کرو یہ دل اور ہڈیوں کے لئے نہایت مددگار ہوتا ہے مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لو بدن میں طاقت ابر آتی ہے خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو جان لو آپ کے رسک میں برکت ہوگی مصری کانے سے یاداش تیز ہوتی ہے کریلے کی سبزی کھاؤ صحت مند رہو گے شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے اولاد کے لئے جو چیز گھر میں لاؤ پہلی چیز لڑکی کو دو اور پھر لڑکے کو دنیا میں سب سے خطرنا غصہ جوانی کا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو گھٹنے کمزور ہو یا جوڑوں میں درد ہو ہری میچ ایک ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں کو لوہے جیسا مضبوط بناتی ہے مضبوط بناتی ہے اور پٹھوں میں طاقت پیدا کرتی ہے جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا زیتون کے تیل سے بینائی کی کمزوری کو ختم کیا جا سکتا ہے ٹماتر کا رس چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ دلکشش ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ہون ٹپس بیوٹی ٹپس پسند آئیں ہوں گی مزید گھریڑا ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ